بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب ناظرین آج بہت بڑا دن آج پورے پاکستان میں ایک آواز گونج دی تھی وہ تھی عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار پورا پاکستان عمران خان کی کال پر نکل آیا میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا یہ بڑا اہم معاملہ تھا اس کے ساتھ تحریک انصاف کا آج بہترین انقلابی منشور اور اس میں بڑی اہم باتیں ناجائز نگران وزیر اطلاعات نے پاکستان کی قانون آٹیکر انیس کا جنازہ پی ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے دھوم دھام سے نکالا خود ریڈیو پاکستان میں خواتین کے ساتھ حراسہ کرنے کے الزامات میں امریکہ سے فنڈنگ وہ اصول کرتا رہا لیکن اس کی تفصیل میں بتاتا اس نے کیا گیا لیکن پہلے آپ کو پتا ہے آج جو دن بہت بڑا امران خان بہت خوش جیل میں ان کو پیغام بھی مل گیا اور خان کو جو ڈیالہ جیل میں خبر ملی کہ آپ کی کال پر پورا پاکستان جاگ اٹھا خوف کے بدھ توڑ کر نکل آیا پنجاب باہر آ گیا اور پوری قوم کو امران خان سلام پیش کر رہے ہیں عشق اور جنون ایک طرف ظلم اور فستائیت کا عروج ایک طرف یہ تھا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ نو مئی کے بعد ایسے مناظر پاکستان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو جو آج نظر آئی تحریک انصاف کو امران خان کو ڈن اینڈ ڈسٹڈ قرار دینے والے اپنے مردہ ہاتھی کو زندہ کرنے کے لیے پوری قوم کا خون اس ہاتھی میں انجیک کرتے رہے لیکن یہ ہاتھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو رہا اور دیکھیں جب یہ ہاتھی گر رہا ہے تو اپنے وزن سے جس طرح پورس کے ہاتھی اس کو لے ڈوبے یہ ریس میں دوڑنے والے ریفری کو بھی لے ڈوبے گا آج پاکستان میں ناقابل یقین مناظر لاہور میں پنجاب جاگ گیا میٹنگ شروع ہو گئی بڑی بڑی اور یہ جو واضح پیغام آج عوام نے دیا سائفر اڑتا ہوا نظر آئے گا اشرافیہ کی خیریت عمران خان کی خیریت سے منسلک اور پوشیدہ ہے خان کو کچھ ہوا تو پیغام دیکھ لیں خان نے عوام کے ذریعے یہ سب سے بڑا پیغام پہنچایا کہ اب کسی کا باپ بھی انشاءاللہ خان کو ہاتھ لگانے کا سوچ نہیں سکتا آج لوگوں نے عمران خان کے ماسک پہنے ہوئے تھے اور ماسک میں بھی عمران خان کو دیکھ کر ان کی ٹانگیں کہاں پر ہی تھی آج عوام نے دفعہ 144 کو جوتے کی نوک پر رکھا پنڈی میں خوف کے بھٹ ٹوٹے اسلامباد سے برگر بچے نکلے پرانا ائرپورٹ سے کراچی تین تلوار سے ہر طرف آسو گیز ڈنڈے کھا کر بھی دورہ اسماعیل خان میں مولانا کے گھر سے لوگ نکلے تو این ایک سونس مریم نواز کے حلقے سے لوگ نکلائے آج خوفزدہ ہونے کی باری آلے شریف کی تھی آج نواز شریف کے حلقے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے زندہ دلانے لاہور نکلائے داد کے مستحق ہیں کوئی بزدل نہ کہے چترال کے پہاڑوں میں خطرناک پہاڑوں سے نوجوان رہنما محمد حرون ریلی لے کر نکلا ٹکٹ بھی نہیں ملا اس کو لیکن پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے شیخو پورا ہزارہ ننکانہ صاحب ہر طرف لوگ ہی لوگ ڈیرہ اسماعیل خان فزدو ریمان کرسی کی جنگ کو مقدس جہاد کہنے پر مجبور ہو گیا پختون خواہ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا وہ تو دیکھیں ایک مختلف فضاء بنا چکے ہیں وہاں تو کمپنی بقاعدہ سرنڈر کر چکی ہے فیصلہ باد کی عوام نے دل خوش کیا راجہ ریاض کے ہلکے سے شروع ہونے والے معاملات سابزادہ حامد رضا کے نام پر ختم ہوئے دس کی دس نشستوں پر امیدوار آج سنکوں پر احمد پور شرکیہ پسماندہ علاقہ خواتین بازی مار گئی سرگودہ شاہینوں کا شہر اب کسی زلے کا نام لے بلوچستان سندھ میرے لیا نکلیں وہاں تو ظلم و ستم سے لوگ پہلے تنگے انہیں تو خان کی صورت میں محمد انکاسم نظر آ رہا ہے راجہ داہر کے پنجوں سے نکلنا ہے جس کا ذکر میں پورے پاکستان میں سیال کوٹ لاکھوں جبر ظلم فستائیت لاتھی چارج لیکن وہاں پولیس کی قیدیوں کی گاڑیاں بھاری نفریاں ریاستی مشینری ایک طرف جن کو صرف چند کاموں پہ لگایا ایک طرف تحریک انصاف کی کرسیاں اٹھانی ہے اور جا کے خواجہ عاصف کے جلسوں میں نواز شریف کی ریلی اور کارنر میٹنگز میں لگانی ہے ایک طرف پنجاب پولیس کے گلو بٹ نواز شریف کے بینر لگا رہے ہیں دوسری طرف شہزاد فاروق کے بینر اتار رہے ہیں ایک طرف پنجاب پولیس قیدیوں کی گاڑیوں میں نواز شریف کے جلسوں کے لیے لوگوں کو بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں دوسری طرف واپسی پہ آتے ہوئے تحریک انصاف کے ورکر کو انہی قیدیوں کی وینوں میں اٹھا کے اغوا کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسے الیکشن آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے نوجوان کبھی انیسو قطر نہیں دیکھ سکے ہم نے بھی نہیں دیکھا پولیس اور ان کے ہمنواوں کو ظلم اور بربریت اور طاقت کا نشاہ ایک طرف عوام کو جنون اور عشق کا نشاہ ایک طرف اور دونوں آخری سٹیج پہ دعا ہے اللہ سے یہ عشق جنون کئی بپھر نہ جائے تحریک انصاف کے لوگوں کو گاڑیاں توڑتے ویڈیوز دیکھتے دل دکھتا ہے افسوس ہوا جیسے یہ الیکشن اس وقت پاکستان میں نہیں مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے لیکن یقین کریں مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کی بھی ویڈیوز میں نے دیکھیں وہاں بھی مجھے ظلم اس طرح ریاست کا نظر نہیں آئے اتنا بھاری کریک ڈاؤن لیکن چھا گئی پاکستان کی قوم سلام ان کو پشاور چھا گیا سب چھا گئی بزرگ عورتیں نوجوان بچے ایک بچے کی ویڈیو پورے پاکستان کا منظر نامہ پیش کر رہی ہے وہ کھڑا ایک پولیس والے کے سامنے کیا کہہ رہا ہے عمران خان زندہ آباد ٹکر کا بچہ ملا ہی نہیں لیکن مجھے کی بات بتاؤں وہ پولیس والا بھی خان کا دیوانہ نکلا اور وہ بھی مجبور ہے بچارے بے باس سے لیکن آج کی میری سب سے پسندیتا ویڈیو ایک تو اس بچے کی دوسری رہانہ دار کی عثمان ڈار چھت پر کھڑا اپنی ماں کو دوسرے بیٹوں کے حوالے ریلی میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ماںیں دیکھیں بیٹوں کو رخصت کرتی ہیں آج پاکستان کی عوام یہ عجیب مناظر دیکھ رہی ہے بیٹا ماں کو دوسرے بیٹوں کے حوالے حق و باطل کے مارکے میں دیکھیں حق و باطل کا مارکہ میں بڑا سوچ سمجھ گا کہہ رہا ہوں جو رہانہ ڈار کے ساتھ ظلم و ستم ہوا پاچہ خان کے الفاظ سنیں تاریخی الفاظ تھے اس کے اس نے کہا مجھے سرزمین سے انقلاب کی بوہ آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آخری لڑائی پنجاب سے لڑی جائے گی میرا ذاتی خیال ہے پرمن انداز میں بیلٹ کے ذریعے لڑائی ہو گی پورے پاکستان میں عمران خان کی رہائی اور عوام کی سمندر نے سنامی کی یاد تازہ گیا اور بڑی درچسٹ صورت حال تھی جب تحریک انصاف کی ریلی میں فوجی کافلہ گزرا تو کارکنوں نے فوجی جوانوں کو سلوٹ مارے یہ چیز سے ثابت کرتی ہے کہ تحریک انصاف وحد جماعت ہے جو اداروں اور فوج کے درمیان اختلافات بنانے والے انحاصر کو ناکام کرے گی پاک فوج سے محبت کرنے والی جماعت ہے اس کے رہنما پاک فوج سے محبت کر دیں یا کسی صورت میں ریاست کے اداروں کے خلاف نہیں یہ غلط پروپاگنڈا ہے بے بنیاد ہے عوام سب سے بڑی طاقت ہے کارجازم محمد علی جناہ کے الفاظ آپ نے کبھی غور سے پڑا نہیں اصل طاقت کا سرچشمہ عوامہ جو آج نظر آئی ورنہ مینہ حضر کو چھوڑنے پر مجبور نہ ہوتے حضر لائبہ ڈار علیہ حمزہ کی بیٹی چادر پین کے ماں کی کمپین چلا رہی ہے عمر ڈار عثمان ڈار کی بزرگ ماں عوام کی طاقت پر نکلی ہوئے آج وکیل نوجوان بچے بزرگ خواتین جذبہ پیار محبت عقیدت وفا خان کے ساتھ بے قرار لاتھیاں بھی کھا رہے ہیں ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں کھیل رہے ہیں عشق اور جنون میں جیل میں بیٹھے قیدی کا نظریہ جیت چکا اس قیدی کے جو سائفر کا کیس ہے بڑا اہم معاملہ یہ میں آپ کو بتاتا چنوں یہ بڑی اہم آج کا دن تھا آپ کا یہ عوام کو اشتیال دلانے کی کوشش تھی خان کے کیس ٹرائل تین دفعہ کال ادم ہو چکا ہے ٹرائل کورٹ جو فیصلہ بے بنیاد دے گی وہ اسلامباد ہائی کورٹ رجیکٹ کرے گی سپریم کورٹ اس کی دھجیاں اڑا دے گی سب جانتے ہیں اور یہ پہلے ہو چکا ہے ٹرائل کورٹ جساں چلایا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی کال ادم ہو جگا یہ صرف اور صرف آپ کی توجہ آٹھ فروری سے اٹھانے کے لیے آپ کو اشتیال دلانے کے لیے غصہ دلانے کے لیے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے آٹھ فروری کو پرامن انداز میں بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا ہے ووٹ کے ذریعے آپ کا صرف ایک طریقہ ہے پولنگ سٹیشن پہنچنا وہاں ووٹ کاسٹ کرنا پھر اس کی حفاظت کرنا اپنا فوکس انتخابی نشان امیدوار اور ووٹ بھی تحریک انصاف نے آج انقلابی منشور پیش کیا نہ سڑکوں کی اشار پچھاڑ نہ لوہ سریعے کا کاروبار نہ امریکہ برطانیہ کی بسوں ٹرینوں میں سفر کر کے واپس آکے اپنے شوک پورے کرنے نہ اپنے تھوبرے گندم آٹے اور لیٹرینوں تک لگانے والے شعور کی منزلیں تہہ کرتے ہوئے آئینی ترمیم دکتہ وزیراعظم کے انتخاب اب ایم این اے نہیں کرے گا برائی راست عوام کرے گی مویشی منڈیاں سندھ ہاؤس چھانگا مانگا نہیں لگیں گی اسیمبلی کی مدد پانچ سے چار سال بجا ہے اس کی بہت بڑی شاندار پاکستان شاندار مستقبل اور بترین ڈراؤنا خواب ماضی کا جان چھڑا پروتھین جسٹس سسٹم قائم کرنا کمیشن قائم کرنا ائرپورٹ میٹرو جی ٹی روڈ سڑکوں کے اوپر دوبارہ سڑکیں کک بیک یہ وارداتیں نہیں انصاف صحت اور قانون اور سب سے بڑھ کر آئین پر کام کرنا ایک سو اڑھ سٹھ صفات پر مشتمل منشور تمام سیاسی جواباتوں کا پڑھیں اس کا پڑھیں مختلف بالکل ایک قانون پاکستان میں طاقت کسی ایک ادارے کے پاس نہیں چھے مہینے لگا کر یہ منشور تیار ہوا حالت ہی ہے جس نے منشور تیار کیا وہ بجارہ سامنے نہیں بیٹھ سکتے منشور دینے کے لیے دشواریاں منشور میں ہے صحت کار اسے بہتر کرنا پاکستان کے بجٹ کا نظام بہتر کرنا بچت کرنی کرمنل پروسیجر ایکٹ سینیٹرز کو براہراست منتخب کرنا ریفارمز لانا آئینی ترامیم کرنا جو اس ملک کو ضرورت ہے ملک کو نالیاں گلیاں یہ سٹریٹ لائٹس نہیں آئین کی ضرورت ہے اس کا وجود ختم ہو گیرہ دن سے کام رہ گئے الیکشن میں دن اور اسلامباد میں دفاع سے چورتالیس لگ یہ قانون ہے ملک کا اداروں کے ظلم و ستم جو آپ کو بتائیں فیر الیکشن تو آپ ختم ہی سمجھیں چیف جسٹس صاحب کو یہ بتایا گیا کہ لیول پلائنگ فیلڈ دی جارہی ہے تنقید کرے تو وہ زبان بند کرنے کے لئے ویڈیو دکھائی جائے تو کہتے ہیں میں میڈیا ہی نہیں دیکھتا انہیں بتائیں تحریک انصاف کا ووٹر پاکستان کی عوام بھی ٹی وی نہیں دیکھتی اب ان کے ذاتی ملازمین اور تھوڑے سے جو پٹواری دوست رہ گئے ہیں وہ بجلی بچانے کے لئے ٹی وی لگاتے ہی نہیں اب ان کی لگائی خبر صرف افسران کے کینٹینوں اور میس رون میں چلتی ہیں باقی اور پاکستان میں کوئی نہیں دیکھتا اب انہوں نے جو پی ٹی وی پر نگران وزیر اطلاعات بٹھایا جو اس ادارے میں کام کرتا ہے جسے امریکہ نے انڈومنٹ فنڈ فر ڈیموکریسی جمہوریت کی آزادی کے لئے فنڈ اس کی میں تفصیل اپنے وی لگز میں بتا چکے ہیں پیسے امریکہ کیوں دیتا ہے انہیں اب جائیں اس ادارے کی ویب سائٹ پر وہاں پر سارا انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہم لیتے ہیں امداد وہاں سے یہ مغربی میڈیا کا کام کرتے ہیں امریکہ کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں چاہے وہ یکرین میں ہو یا سی آئی ایک آپریشن ہو یہ سب ان کی حفاظت کرتے ہیں پنجاب کا وزیراعلا موسن نکوی سین این پر کام کرتے کرتے ایک عام سا بندہ چھے چھے ٹی وی سٹیشن بنا گئے سراز چیک کریں ایک ٹی وی سٹیشن کتنے کا بند رہا ہے چھے ٹی وی سٹیشن اس بندے گی اور دوسری طرف کالم نویس پکڑ پکڑ کے ان سے کالم سلیم صافی اپنے کالم میں دعویٰ کرتا ہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں سوشل میڈیا شیطانی میڈیا تو بیٹھتے کیوں وہ پھر سوشل میڈیا بھی اکاؤنٹ چیک کریں ان کے ذرا میں پوری قوم بلکہ قرآن سے ثابت کرتی ہے کہ بیڈروم کے اندر کیمرہ لگانا شیطانی عمل ہے اور سود پر ملک چلانا شیطانی عمل ہے جن ممالک سے سود مانگتے ہیں حرام کام لوگوں کو اغوا کرنا تشدد کرنا ابھی عمران ریاض کے معاملے میں وجات نے وی لاک کیا وہ تمام معاملات شیطانی کام ہیں چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرنا شیطانی کام ہے چوروں کو تحفظ فراہم کرنا سب سے بڑا شیطانی کام حلف توڑنا آئین توڑنا ایک لسٹ پوری میں دے سکتا ہوں سلیم صافی صاحب کو جو شیطان کی کام ہے آج نجائز وزیر اطلاع آرٹیکل انیس کا جنازہ نکال رہا ہے پی ٹی وی بھی ہر شہری کو آرٹیکل نائنٹین ازادی اظہار رائے کو اجازت دیتا ہے قانون کسی صورت میں ازادی اظہار رائے کو نہیں روک سکتا تنقید کر رہا ہر شہری کہا اپنے انداز میں گرے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے تاثر دے رہے جی کو بہت بڑی مہم چلا رہے ہیں بڑی انکوائری کر رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں ہم بھی تو نوٹس دی ہے اتنی حلچل کیوں مچ گئی آ کے بیان کر دیں قاضی فائد صاحب نے نوٹس لیا زہرہ دیکھیں وہ بھی کس لیے لیا میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں لاپتہ افراد کے معاملے میں ملٹری کوٹس کے معاملے میں بلے کے کیس کے معاملے میں لیول پلائنگ فیلڈ کے معاملے میں جو انہوں نے رپورٹرز پر قدغنے لگائیں اپنے جاز الحسن اور مظاہر نکوی کو ستیفہ انتخابات میں بدترین دھاندلی کی یہ جو پوری چار شیٹ ہے تنقید کی جا سکتی ہے قاضی صاحب پہ یہ جو معاملہ تنقید کرنے کا جی آئی ٹی اعلان پندرہ دن پہلے سولہ دن ہو گئے بلگے نوٹفکیشن انہوں جاری ہوئے ممبر بنے چار جلاس ہوئے قاضی صاحب نہیں بولے نوٹس چلا چھے گھنٹے کے بعد اس نوٹس پہ قاضی صاحب نے نوٹس لے لیا پندرہ دن پہلے جب اعلان ہوئے اسے اس وقت کیوں نہیں روکا نوٹس بھی انہوں نے آپ کو پتے کیوں لیا اس کی وجہ جو ان کے حامی ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ رہے اب ان چند حمایتیوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے یہ نوٹس والا معاملہ ہے اس نوٹس کی کوئی احسیت تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے قانون کے پہلے پلڑے برابر کرے قانون کی ایک شک اٹھا کے پکن چوز کر کے اس پہ عمل درامت کرنا یہ سارے قانون پر عمل درامت نہیں یا تو قانون سب کے لیے برابر کرے وہ عمران خان نے والی بات ہے کہ ہم کوئی غلام تو نہیں کہ یہ تنقید کرے تو ٹھیک ہے آپ باقی ججز پہ کریں تو جائز ہے آسد عمر آج دیکھیں ایک معاملے میں الیکشن کمیشن کے میں عمران کے سامنے کہہ رہے ہیں میں سیکٹری جنرل نہیں ہو الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں تو بھو تحریکن صاحب کے سیکٹری جنرل اکبر ایس بابر تحریکن صاحب کچھ زبردستی چیئرمن ملا کے پارٹی چیننا چاہتا ہے تنقید کیوں نہ کریں اب تو انٹرنیشنل صحافی اور الیکشن کو مانیٹر کرنے والے فورن ابزرور پاکستان میں سارے حالات دیکھ رہے ہیں یہ تمام وارداتیں نوٹس ہو رہی ہیں یہ الیکشن متنازہ ترین الیکشن ہو چکے ہیں سب سے بڑی بدترین دھاندری یہ بنگلہ دیش کی نکل کر دیں وہاں کے حالات مختلف ہیں بھائی ان کے بس 26 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے دیوالیہ پن کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ دیوالیہ پن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب پاکستان کے اس وقت دیکھیں قوم ایک چیز ذہن میں اپنے رکھیں یہ الیکشن مشکل کام نہیں ہے یہ جتنی مرضی دھاندلی کرنے ہیں خیبر پختونخواہ کی پنتالیس نشستے آپ کے پاس ہیں دوزار اٹھارہ میں تحریک انصاف وہاں چھتیس نشستے اس دفعہ پنتالیس لے گی پنجاب میں ایک سو اکتالیس نشستے ہیں اس میں یہ جتنی مرضی جان مارے لے نونلی کو چالیس سے زیادہ نشستے نہیں دلوا سکتے ہیں یہاں بھی آپ کے پاس خیبر پختونخواہ کے بعد سب سے بڑا سرپرائز جو آئے گا وہ سندھ سے آئے گا آپ حیران ہو جائیں گے میری بات یاد رکھئے گا بلوچستان سے آئے گا ابھی جو ڈاکٹر مہرنگ نے جا کے وہاں جلسے کیے عمران خان کی جماعت ان کے ساتھ کھڑی رہی اور کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا بلوچستان کا سارا ہمدردی کا ووٹ ادھر ہے اب گلیت بلوچستان کی حالات آپ کے سامنے تو اس کے الیکشن میں آپ کو مسئلہ نہیں ہے ووٹر کا کام صرف پہنچنا اور اس کے بعد ووٹ کی حفاظت کرنا باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ سارے کیسز آپ کے سامنے اٹھتے جائیں گے اور پاکستان درست سمت میں جائے گا پاکستان کی قوم کو آج میرا سلام کے آپ لوگوں نے واقعی اپنا حق ادا کیا آپ کو مبارک بات دینی چاہیے آپ لوگوں نے واقعی دل خوش کر دیا انشاءاللہ بھی اگلا میرا انٹروو وفاقی وزیر رائعہ بشارت سابق جو ہے اور ایم پی ہیں دو ان کے ساتھ ارپنڈی کے اور سارے حلقوں کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا ضرور چیک کیجئے اپنا خیال رکھیں وہ اجازے اللہ حافظ